مولانا آپ دیکھو مولانا میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ظابطہ کہ نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ فیل عموماً اس نکرہ کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا لفظ نکرہ ہے وزیرا فیل اس کے بعد آیا تو یہ صفت بنے گا اس کے لئے لفظن موصوف وزیرا لیمانا اس کے لئے صفت جملہ تو یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ لفظن تو مرفوع ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے جملے پر بھی رفع آنا چاہیے ہمیں تو نظر نہیں آرہا بھئی رفع موصوف کا جو عراب ہوتا ہے وہی کس کا عراب ہوتا ہے صفت کا بھئی تو لہٰذا یہ جملہ بھی مرفوع ہونا چاہیے ہمیں تو رفع نظر نہیں آرہا بھئی یاد رکھو جملہ مبنیات میں سے ہے کس میں سے ہے مبنی مبنی اور مبنی کا عراب محلن ہوا کرتا ہے میں کہتا ہوں جانی حاضہ تو حاضہ کیا ہے فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع لیکن یہ چونکہ مبنی ہے اور مبنی تو پر تو عراب ظاہر نہیں ہوتا تو وہ محلن مرفوع ہوتا ہے اب کہیں گے حاضہ کیا ہے مرفوع محلن اور جہا حاضہ رأیتو حاضہ مررتو بھی حاضہ تینوں حالتوں میں یقصہ ہے مولانا سمجھ میں آئی بات بھئی تینوں حالتوں میں یقصہ ہے تو یہ جملہ بھی مبنی ہے اور محلن تو یہ پورا جملہ محلن کیا ہے مرفوع ہے کیونکہ اس کا موصوف کیا ہے مرفوع یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی اس کے بعد یاد رکھو ایک اور نحوی ذابطہ ترقیب کے لئے جو بڑا ضروری ہے آپ نے جملے کو صفت بنایا پورے جملے کو کیا بنایا صفت یاد رکھو جملہ مستقل ہے یعنی اپنا پورا مانا ادا کرتا ہے جملہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کیا کرے جو کیا کر رہا ہے مانا کو اپنے ادا کر رہا ہو گئی ایک چیز کا حکم لگایا دوسری چیز پر بھئی تو جملہ مستقل ہوتا ہے اور آپ یہ جملے کو کیا بنانا چاہتے ہیں صفت بنانا چاہتے ہیں معلوم عواماوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جملے کو حال بناتے ہیں معلوم وہ اس جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں ذلحال سے اسی طرح کبھی جملے کو سلا بناتے ہیں معلوم وہ آپ جملے کو کس سے جوڑ رہے ہیں محصول کے ساتھ تو درمیان میں رب چاہیے مولانا ریل گاڑی کا انجن ہو اور پیچھے پوری ریل گاڑی ہو درمیان میں رب نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے نہیں رب ضرور چاہیے تو یہاں بھی جملہ مستقل ہے اس کو کسی سے جوڑنے کی حاجت نہیں لیکن آپ تو اس کو جوڑ رہے ہیں جب جوڑ رہے ہیں تو درمیان میں رب دے دو درمیان میں کیا دے دو رب تو کوئی ایسی چیز جملے میں رکھ دو جس سے اس ماقبل سے ساتھ یہ جوڑ جائے تو وہ چیز جس کی وجہ سے جملہ ماقبل سے جوڑے گا وہ آئید کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے آئید بھئی وہ ریل کا وقت جو ڈبوں کے درمیان کیا ہوگا ہمارا نا انجن اور باقی ریل میں وہ زنجیر وغیرہ جو بھی چیز ہے جس کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ کیا ہے گویا کہ آئید ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو اسی طرح جملے کو آپ جب جوڑیں گے تو وہ چیز جو آپ نے جملے میں رکھی جس کی وجہ سے جملہ کس سے جڑ گیا ماں قبل سے موصوف سے جڑ گیا یا مبتدہ سے جڑ گیا یا ذلحال سے جڑ گیا یا موصول سے جڑ گیا وہ چیز کیا کہلائے گی اور جملے میں جب کسی سے جڑیں گے تو اس میں آئید کا ہونا ضروری اور یہ آئید عموماً ضمیر کی شکل میں آیا کرتا ہے کس کی شکل میں معلوم ہوا جب آپ نے اس جملے کو صفت بنایا تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو اس ماہ قبل کی طرف لوٹ رہی ہو اب آپ پتائیے وہ ذیعہ لیمانن کو ہم کیا بنا رہے ہیں صفت بنا رہے ہیں معلوم ہوا آپ اس کا رکھ کس سے دینا چاہتے ہیں موصوف سے تو آپ اس جملے میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو کس کو لوٹے موصوف کی آپ جب جملے کو خبر بنائیں تو آپ اس کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے مبتدہ جب آپ جملے کو موصول کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے موصول کو صلح بنا رہے ہیں نا موصول کا اسی طرح جب آپ جملے کو کس سے جوڑے حال بنائے مولانا تو آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں تو لہذا اس میں کیا ہونا ضروری ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے یعنی عموماً ضمیر ہوگی وہ عائد ہوگا کس کی صورت میں ہوگا ضمیر آپ دیکھیں یہاں پر بھی وزعال امانن وزعال فیل مجھول ہوا ضمیر اس کے اندر نائف آئیت اور وہ کس کو راجے ہے کس کو وضع کیا گیا ہے لفظ کو تو یہ موصوف کو راجے یہ عائد ہے مولانا یہ کیا ہے عائد یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی کس نے ربط تھی دیا وضع کی علی معنی وضع ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لئے مغفردین جو کیا ہو مغفرد ہو یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی تو میں نے بتایا تھا کلیمہ کے اندر علی فلام جنسی ہے مولانا کیونکہ تاریخ کس کی ہو رہی ہے جنس کی حقیقت کی ماہیت کی تاریخ کس کی کی جاتی ہے مولانا حقیقت اور ماہیت کی کی جاتی ہے تو یہ علی فلام جنسی ہوا اس کے بعد پھر آپ کو افراد بتلائے تھے بھئی کلیمہ کے حقیقت آپ کو پتا چل گئی اب اس کے افراد کون ہیں بھئی پتا تو چلے کہتے ہیں بھئی وہ اسم ہے اور فیل ہے اور حرف آپ دیکھو مولانا ہیہ زمیر راجے ہے کس کو بھئی ہیہ زمیر کس کو راجے ہے بھئی کلیمہ کو کس کو راجے ہے کلیمہ کو سمجھ میں آیا بھئی کلیمہ اور اس کی خبر کیا ہے یہ مبتدہ ہے ہیہ کیا ہے اور اس کی خبر کیا ہے اسموں و فعلوں و حارفوں تو بھئی خبر تو ہے مذکر اسم بھئی مذکر ہے لفظ اسم یا مونس ہے مذکر ہے مونس کے کتنی علامتیں ہیں چار جے چار تائے ملفوضہ تائے اور تائے مقدرہ علف مقصورہ اور علف جتانیس کے لئے ہوتے ہیں بھئی وہ ولے ہر عالف مقصورہ نہیں جتانیس کے لئے ہو ان میں سے کوئی ہے ان میں تائے ملفوضہ بھی نہیں مقدرہ بھی نہیں علف مقصورہ و مندودہ بھی تو خبر ہے مذکر اور ضمیر آپ کیا لے کر آرہے ہیں اس کے لئے مبتدہ کیا لارہے ہیں مونس لارہے ہیں تو یاد رکھو مولانا جب ضمیر دائر ہو جائے بین المرجعی والخبر ضمیر مرجعے اور خبر کے بیچ آ جائے مولانا مرجع کون اس کا اور خبر کون اس کی اسم وفعل و تو ضمیر جب دائر ہو جائے مرجع اور خبر کے درمیان تو اہیہاں پر مرجع کے رعائت رکھنا بھی جائز اور خبر کے رعائت رکھنا بھی جائز ہے سمجھ میں آئی بات پھر ضمیر کس کے درمیان دائر ہوئی ہے مولانا مرجع اور اور مرجع کیا ہے مونت لہٰذا ضمیر کیا لاسکتے ہیں آپ مونت اور خبر کیا ہے تو مضمیر آپ کیا لاسکتے ہیں مذکر بھی لاسکتے ہیں بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایک نے ایک کی تو اختلاف ہو گئی مولانا ایک کی مخالفت ایک کی تو ہوگی اگر آپ مرجع کی ضرعائت رکھتے ہیں تو مرجع تو ہے مونت ضمیر مونت لائیں گے تو خبر سے مخالفت ہو گئی مولانا کیونکہ خبر تو کیا ہے مذکر اور اگر آپ خبر کی ریایت رکھتے ہیں ہوا ضمیر لاتے ہیں تو پھر مرجع سے مخالفت ہوئی مولانا مرجع کی کیونکہ مرجع تو کیا ہے مونت تو اس صورت میں کیا لکھتے ہیں علماء کہ دونوں کی ریایت رکھنا جائز آپ چاہے تو خبر کی ریایت رکھیں مذکر لے آئیں آپ چاہے تو برجے کی ریایت رکھیں اور آ مونت لے آئیں یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے مولانا وَحِيَ اسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفٌ یہاں کس کو راج ہے کلمہ کو کلمہ اسام اور فیل اور حرف ہے کلمہ اسام اور فیل اور حرف معلوم بھئی دیکھو اسام اور فیل اور حرف یہ تینوں مل کر کیا بن رہے ہیں مفتداء کے لئے خبر بن رہے ہیں تینوں مل کر اور مفتداء کیا ہے کلمہ کلمہ کیا ہے بھئی یہ زمین کلمہ کوئی راج ہے تو کلمہ مراد ہے تو کلمہ کیا ہے اسام فیل اور حرف معلوم ایک ہی چیز اسام بھی ہو فیل بھی ہو حرف بھی ہو پھر وہ کلمہ ہے ورنہ وہ کلمہ نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کوئی ایسا کلمہ جھونڈو کلام عرب میں جو ایک ہی وقت میں اسم بھی ہو فیل بھی ہو حرف بھی ہو وہ کلمہ ہے اور کوئی نہیں خرابی سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کیا خرابی لازم آ رہی ہے کہ اسم و فیل و حرف یہ کیا ہے مولانا یا کہ خبر ماتو ماتو فلے ہیں تو یہ مل کر کیا بن رہے ہیں خبر بن رہے ہیں معلوم ہوا ایک ہی کلمہ وہ کیا ہوگا اسم بھی ہو فیل بھی ہو اور حرف بھی ہو حالانکہ ایسا ہے نہیں ایک ہی وقت میں کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کلمہ اسم بھی ہو فیل بھی ہو اور حرف بھی ہو نہیں ہو سکتا ہے یا وہ اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا جواب اس کا یہ مولانا کہ تقسیم دو قسم پر ہے تقسیم دو قسم پر ہے نمبر ایک تقسیم تقسیم الشیع الہ اجزائی نمبر ایک تقسیم الشیع الہ اجزائی اور نمبر دو تقسیم الشیع الہ افرادی تقسیم الشیع الہ افرادی لکھ لیا بھئی اب بات کو سمجھ لیں بھئی دیکھو بھئی کبھی شیع کی تقسیم کرتے ہیں اس کی اجزائی کی طرف کبھی افراد کی طرف تقسیم کرتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں بھئی چائے چائے کس چیز کا نام ہے بھئی دودھ ہو پتی ہو چینی ہو اور پانی ہو چار چیزیں بھئی تو یوں کہیں گے چائے دودھ اور چینی اور پتی اور پانی ہے پانی کا نام ہے سمجھ میں آیا یہ تقسیم الشیع الہ اجزائی ہی ہے یہ سارے چیزیں چائے کے کیا ہیں اجزاء ہیں کیا ہیں اجزاء ہیں تو یہ تقسیم شیع کی افراد کی طرف ہوئی یا اجزاء کی طرف اجزاء کی طرف اور یاد رکھو جب شیع کی تقسیم اجزاء کی طرف ہو تو عطف مقدم ہوتا ہے حکم پر یا حمل پر جب شیع کی تقسیم کس کی طرف ہو اجزاء کی طرف جب شیع کی تقسیم اجزاء کی طرف ہو تو عطف مقدم ہوتا ہے حکم پر حکم و حمل پر حکم و حمل ایک معنی حکم پر یا حمل پر کیا لکھا آپ نے معلوم ہے جب تقسیم ہوش ہے کہ اجزاء کی طرف تو کیا ختم ہے عطف مقدم ہے کس پر حکم پر یا حمل پر دیکھو میں یوں کہہ سکتا ہوں حمل کرتا ہوں بھئے مقتدہ کیا تھا چائے اور خبر کیا تھی مالانا دودھ اور چینی اور پتی اور پانی ہے تو یہ چائے کی تقسیم کس کی طرف ہو رہی ہے اجزاء کی طرف اور اجزاء کی طرف تقسیم ہو تو کیا مقدم ہوتا ہے عطف تو پہلے میں ان سب کا عطف ایک دوسرے پر کروں گا مالانا کیا سب کو ملال ہوں گا ان ساروں کا مجموعہ اب اس کا حمل کس پر کر دوں گا مقتدہ پر یہ سارے کیا ہیں چائے ہیں یہ سارے کیا ہیں چائے ہیں تو کیا مقدم ہوا عطف پہلے کیا یا حمل پہلے کیا عطف پہلے کیا آپ ذرا حمل پہلے کر کے دکھائیں ایک کو اٹھا کر صرف عطف ابھی نہیں کیا ایک کو اٹھا کر حمل کرو چائے دودھ ہے یہ بات ٹھیک ہے نہیں اچھا چائے پتی ہے نہیں ٹھیک چائے چینی ہے چائے پانی ہے تو عطف سے پہلے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں حمل تو پھر پہلے حمل جائز نہیں ہے سمجھ میں ہے پھر کلام صحیح نہیں تو جب شہ کی تقسیم ہو اس کے اجزاء کی طرف تو پہلے کیا ہوتا ہے آتا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے حمل ہوتا ہے ساروں کی ملایا مجموعہ بنایا اور اس کا حمل اس پر کر دیا تو چاہے انہی چیز اسی کا مجموعہ ہے کلام صحیح رہا اور یاد رکھو جب شہ کی تقسیم اس کے افراد کی طرف ہو تو پھر حمل مقدم ہوتا ہے کس پر آتا پر اور جب شہ کی تقسیم اس کے اور جب شہ کی تقسیم اس کے افراد کی طرف ہو تو حمل مقدم ہوتا ہے آتا پر تو حمل مقدم ہوتا ہے آتا پر سمجھ میں آیا اور یہاں مولانا وَحِيَسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُنُ یہاں کیا ہے کلمہ کی تقسیم کس کی طرف ہو رہی ہے کلمہ کی تقسیم ہو رہی ہے افراد کی طرف اسم بھی کس کا خرد ہے کلمہ کا فیل بھی کس کا خرد ہے حرف بھی کس کا خرد ہے کلمہ کا تو افراد کی طرف یہ معنی نہیں ہے کہ اسم فیل حرف تینوں ملیں گے تو پھر کیا کہلائیں گے تینوں مل کر کلمہ کہلاتے ہیں یا ان میں سے ہر ایک کلمہ کہلاتا ہے ہر ایک کلمہ کہلاتا ہے معلوم ہوئے یہ اجزاء کی طرف تقسیم ہے بلکہ افراد جزیات کی طرف تقسیم ہے آپ خود حمل کر کے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا اس میں آپ نے حمل کیا تھا چائے چینی ہے حمل صحیح بنتا تھا نہیں بنتا لیکن یہاں یوں کو کلمہ اسم ہے بنتا ہے نہیں بنتا کلمہ فیل ہے کلمہ حرف ہے تو یہاں پر کیا مقدم معلوم ہو یہ کس کی تقسیم اور یہ کلمہ کی تقسیم کس کی طرف اپنے افراد کی طرف لہٰذا اب کیا مقدم ہے حمل مقدم ہے کس پر پہلے حمل ہوگا بعد میں پھر کیا ہوگا ان کا عاطف ہوگا اشکال ختم ہوگا بہت سب کو سمجھ میں آگئے چلیئے مرانا بس بی هذا هو المران واللہ علم بحقیقت السلام